السلام علیکم آرل بیور کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ہیں ویلکم ٹو می چینل ایس کے الیکٹریشن این فلمبار آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے ٹول اور اوزار استعمال ہوتے ہیں چھت کی سلیپ کے لئے اور انڈر گراؤنڈ وائرنگ کے لئے یہ آپ کے انسان میں آ رہے ہیں یہ اوزار اور ٹولز کہ کون کون سے ہیں سب سے پہلے آپ کو میں بتاؤں گا کہ چھت کے سلیپ کے لئے ہمیں ڈرائنگ چاہیے ہوگی ڈرائنگ میں پہمیش کے لئے ہمیں میٹر چاہیے ہوگا جو ہم ہالز کو اور روم جو بھی ہیں ان کو پہمیش کے لئے اس میٹر کی یہ پندرہ میٹر کا ہے اور یہ تیس میٹر کے ان کی ضرورت پڑتی ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے یہ لائٹ گلاس رکھنے ہوں گے نشان لگا کے جس میں ہمیں یہ پائپ لگانا ہوتا ہے یہ آگے ہم نے ٹیپ لگائی ہے تاکہ مسالہ وہاں کچھ گند نہ جائے یہ بھی اس میں لگانے کے لئے یہ کرنڈر ہے ہمارا جس میں یہ ڈسک لگتی ہے یہ ٹریل موشین ہوگی یہ اس کا بٹو ہو گیا یہ توڑا چھینے توڑا اس کے بعد یہ پلیڈ ہے اس کے بعد یہ پائپ کٹ روگ ہے اس کے بعد یہ پلاس اس کے بعد یہ بینڈنگ وائر کو کٹنے کے لئے اور باننے کے لئے یہ ہماری کٹن ٹیپ لگی گی اس کے بعد یہ نیچے ہماری آ جائے گی بوکس لیول کے ساتھ لگانے وہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے اور سیفٹی کے لئے ہماری یہ ہلمٹ نائٹ کو کام کرنے کے لئے یہ لائٹ ہیلڈی لائٹ اور یہ جائکٹ اور یہ سیفٹی کے لئے جشمہ ویوری یہ پٹن ٹیپ اچھی بڑا لگانی ہے اور ساکٹ میں ہم نے یہ ٹیپ لگانی ہے تاکہ کوئی کند وغیرہ یا وہ مسالہ وغیرہ نہ آ جائے چھٹکی بھرائی کے ٹیپ ویوری یہ سارے ٹھول دیکھ سکتے ہیں آپ آگے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ چھٹکے اوپر کیسے کام کرتے ہیں اور ازار کون کون سی جگہ پہ ہمارے استعمال ہوتے ہیں ویوری امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بائی لائکن لازمی تبائیں کبھی بار اللہ حافظ لانے کے بعد